اسلام علیکم کافی لوگ ابھی بھی کنفیوز ہیں کہ بلیک کیک آخر بنتا کیسے ہے تو آج جو طریقہ میں بتاؤں گی بلیک کیک بنانے کا وہ اتنا ایزی ہے کہ آج کے بعد آپ کو بلیک کیک بنانا آپ کے لئے فیوریٹ بنو جائے سب سے پہلے تو میں یہاں پہ اندر کی فیلنگ کے لیے گناش ریڈی کر رہی ہوں سوری کیا پھر کریم ریڈی کر رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے سمپل کریم میں گناش ایڈ کیا ہے اور اس کو ہاتھ سے ہی مکس کر رہی ہوں یہ گرمیوں کے ٹائم پر میں نے بنایا تھا کہ اس لیے جو ہے میں نے بیٹر کا یوزنی کے سردیوں بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں گرمیوں میں کیا ہوتا ہے کریم کو جتنا کم ہو سکے مکس کرنا چاہیے جتنا مکس کرتے ہیں کریم اتنی رنی ہو جاتی اس وجہ سے ہاتھ سے میں کرتی تھی گرمیوں جیسے جیسے ویدر تھوڑا اچھا ہو رہا ہے کریم کے مسئلے بھی حل ہوتے جائیں گی کیونک کافی مجھے بیسی جاتا ہے کہ آپ ہی ہماری کریم رنی ہو ر ہے تو سندہ سردیوں میں کریم صحیح رہتی گرمیوں میں جو رنی ہوتی ہی ہوتی ہے اب دن بہ دن موسم سوڑا اچھا ہوتا جائے تو گناش کی ریشو بھی آپ تھوڑی کم کر سکتے ہیں جیسے کہ گرمیوں میں ہم جو ہے ٹو ریشو ون یا ٹری ریشو ون یعنی چوکلٹ زیادہ اور کریم کم یوز کرتے ہیں گناش کی فیلنگ میں لیکن سردیوں میں کیا ہم ون بائی ون بھی کر سکتے ہیں ایکوال کانٹیٹی میں بھی کریم اور چوکلٹ لے کر گناش ب رہتا ہے اور اسپونج کی ریسیپی کا آپ لوگ پوچھتے ہیں کافی زیادہ اسپونج کی ریسیپی میں کافی دفعہ یوٹیوب میں سکھا چکی ہوں اس لیے میں دوبارہ دوبارہ نہیں کرتی کیونکہ میری پہلے ہی نیو چیزوں کو لانچ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور پھر پرانی چیزوں کو ریپیٹ کرنا پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی مشکل ہوتی ہے بیکاوز میں ایک ہوم بیکر ہوں گھر بھی سمالنا پڑتا ہے کام بھی تو بلکل بھی ٹائم نہیں ملتا ہے ایک عام ہم انسان جو گھر میں صرف اور صرف گھر کے کام کریں اس کو بھی ٹائم نہیں ملتا تو آپ اس حساب سے سوچیں ہم صرف گھر کے کام ہی نہیں ہم اپنے بزنس کا بھی کام کرتے ہیں ساتھ میں سوشل میڈیا سنبھالنا کسٹرمرز کو ڈیل کرنا اس کے بعد سار کسی کو ایکول طریقے سے لے کے چلنا ہر کام کو تو پھر اب بہت مشکل ہو جاتا ہے سب کچھ بٹ الحمدللہ سب کچھ صحیح چل رہا ہے تو آپ بس دعا کرتے رہے ہیں اپنی مہین کے لیے اچھا یہاں پہ میں بنا داری اور اب یہ باہر کی آوٹر لیئر تو اس کے لیے میں نے کہا کہ گناش لیا گناش کو تھوڑا سا وپ کر لیا اس میں میں تھوڑی سی کریم ایڈ کی تاکہ گناش اپلائی کرتے وقت اچھے سے ایزیلی ہو جائے اگر آپ اچھے سی گناش کو وپ کر لیں گے تو آپ کو کریم ایڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو گناش کو میں نے وپ کرنے کے بعد جو ہے اتنی پیاری کنسسٹنسی آ جاتی ہے اس میں آپ پھر بلیک کلر ڈالیں اچھا خاصہ جب تک کہ بلیک نہ ہو جائے ٹھیک ہے اور اس کا کلر کا جو ہے کلر کے اسٹین تو آئیں گے ہی آئیں گے لیکن اتنے زیادہ نہیں آئیں گے کیونکہ اسٹین کا پھر اکثر کسٹمرز جو ہے کمپلین کرتے ہیں تو آپ کسٹمرز کو پہلے ہی کہہ دیں کہ کمپلین آپ نہیں کر سکیں گے بعد میں کیونکہ ڈالک کلر چوز چوز آپ نے خود کیا ہے آپ کی محضی یہ تھی یہ تو یہ کافی ایسے کسٹمرز ہوتے ہیں جو اکثر ریڈ کلرز کی کیک بنواتے ہیں پھر بلیک کلر کے بنواتے ہیں ڈالک بلو کلر کے بنواتے ہیں اور پھر بعد میں کم دین کرتے ہیں کہ بھائی اتنا ڈالک کلر تھا ٹیسٹ اچھا نہیں آیا آبیسلی آپ لوگ اتنا زیادہ ڈالک کلر کروائیں گے تو پھر ٹیسٹ کہاں سے اچھا ہے گا کیونکہ ہم بناتے ہیں پھر پنک کریم میں ہم فورین کنٹریز کی طرح بٹر کریم تو یوز کرتے نہیں ہیں اس چیز کو میں بار بار سمجھاتی ہوں اب کچھ کسٹمرز پھر بھی جو ہے زبردستی اپنا ڈالک کلر بنواتے ہیں جیسے کچھ ٹائم پہلے م کی ریکویسٹ کی تھی جب میں نے بنایا پھر انہوں نے مجھے ڈالک میسج کیا کہ ہمیں سارے پیسے ویسٹ گئے کلر بھی اچھا نہیں آیا جیسا میں چاہتی تھی اور جو ہے ٹیسٹ بھی بہت عجیب آرہا تھا تو آبیسلی مینی کیک تھا اس میں اتنا زیادہ ڈالک کلر ایڈ کروایا انہوں نے انہوں نے کوئی محرون ٹیپ کا کلر شیڈ بنوایا تھا جو کہ فورین کنٹریز کی بٹر کریم کیکس کا تھا میں نے پہلی کہا تھا کہ ایسا نہیں بنے گا سیم پھر کسٹمر کی ریکوائیمنٹ تھی کہ ڈاک کلر ہی چاہیے ان کو پھر میں نے بھرپور لال کلر ڈالا بھرپور لیڈ کلر ڈالا ڈالتا ڈالتے اس کریم کا زائی کا ہی چاہید بتا ہوگی اتنا زیادہ ریڈ کریم ڈالی گا تو سیر زائل آبیسلی کلر تو چینج ہو گئی کیونکہ وہ تو گناش ہے نہیں بلیک کلر میں کیا ہوتا ہے گناش ہوتا ہے اس لیے ٹیسٹ کا کوئی فرق نہیں پڑتا بلیک میں آپ لوگ گناش میں بلیک کلر ڈالیں اچھا سے کوئی ٹیسٹ میں فرق نہیں پڑے گا اس چیز کی میں گارنٹی کرتی ہوں لیکن ریڈ کلر ڈالو گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ تھوڑا گندہ آئے اور آفیسلی اگر منی کیک ہوگا تو تو پھر بہت ہی گندہ ٹیسٹ آئے گا کیونکہ منی کیک ہوتا ہی چھوٹا سا اس میں اتنا سارا کلر ڈالو گے تو پھر گندہ ٹیسٹ تو آئے گا ہی آئے گا تو بھئی آپ لوگو کچھ آئیے کہ اپنے کسٹمر کے ساتھ پ بات کلر کر لیں پھر وہ بات الگی کہ کچھ کسٹمر کو بتانے کے بعد بھی کسٹمر جو ہیں اپنی ہی بات کرتے ہیں خیر یہ تو ہمارا اور بیکرز کا اور کسٹمر کا مسئلہ چلتا ہی رہے گا یہ کیسے لگا ضرور بتائے گا ٹو پاون کا فائر کیک مجھے بہت اچھا لگا تھا یہ بلو ریبن ان وائٹ شیڈ میں کسٹمر نے پورا مجھ پر چھوڑا ہوا تھا یہ دیکھیں ون پاون کیک میرا آٹھ سو گرام کا کیا آپ کو بیکری میں آٹھ سو گرام میں ون پاون کیک ملے گا کبھی بھی نہیں یہ ون پاون کیک ہے تھری میل کا آٹھ سو گرام کا تو یہ ہوتا ہے ہمارا اور بیکری کا فرق تو ہم آفیسلی بیکری سے زیادہ چارج کریں گے ہی کریں گے کیونکہ ہمارا کام بھی بیکری سے ہنڈر پرسنٹ زیادہ ہوتا ہے فریش کام ہوتا ہے اور آپ لوگوں کے اکورڈنگ ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے